بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ میرا آج کا تیسرا سبق ہے جس میں میں آپ کو سواد، توا، عین اور فا سکھاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبکرائب کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اور لائک کرنا ہے تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں یہ لفظ جو سواد ہے اس کو یہاں سے آپ نے گول رکھنا ہے پھر اس کے بعد نیچے سے جو اس کی گلائی ہوگی وہ بالکل گول ہوگی اور یہاں سے یہ سین کی طرح ہے یہاں سے اس کو آپ نے سین کی طرح بنانا ہے اور یہ جو گلائی نیچے سے گلائی ہوگی یہ سین کی طرح ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لفظ سواد ہے جو میں نے رائٹ کیا ہے اس کے بعد توا ہے توا بھی یہ سواد کی طرح ہے لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے یہاں سے اس کو آپ نے بری کرنا ہے اور یہ جو علیف ہے وہی علیف کا طریقہ یہاں پر اس کو اٹیش کر دینا ہے یہ آپ کے سامنے توا کی شکل بن چکی ہے اور آگے دیکھیں لفظیں آئین لفظیں آئین کو آپ نے بلکل گھول رکھنا ہے اس کے بعد یہاں سے یہ نیچے برا جو سیرہ ہے وہ سیم آپ نے جیم کی طرح اس کو رائٹ کرنا ہے اب یہ جو آئین ہے یہ آپ کے سامنے آئین بلکل صحیح شکل میں تیار ہو چکی ہے اب میں آپ کو فا سکھاؤں گا فا فا کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ نے اس کو گول کرنا ہے اور نیچے یہ شکل ہوگی باقی جیسے ہم با لکھتے ہیں ایسے ہی شکل باقی ہوگی فا کی شکل جو ہے یہ سیم اسی طرح بن چکی ہے اب آپ یہ چار لفظ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو کیسے رائٹ کیا ہے کیسے لکھا ہے یہ بہت خوبصورت انداز میں میں نے اس کو لکھا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے شیئر ضرور کرنا ہے اور جیسے میں الفاظ کو لکھتا ہوں اس طرح آپ بھی مشک کیا کریں تاکہ آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ درست ہو اور اچھی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت خوبصورت